میں داقتِ خطاب دیتا ہوں باباِ تبلی نوجوانوں کے دنوں کی دھڑکن نمونہِ سلف یادگارِ اسلاف آگے 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 آجائیں ماشاءاللہ آگے 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 آجائیں نمونہِ سلف یادگارِ اسلاف فضیلتُ السیف بقیتُ السلف حضرت مولانا بحادر علی سیف صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ آپ کے سامنے قرآن و سنن کے موطی بکھیرتے ہیں ان کی تقریر سے قبل میں نعرہِ تقبیر کو بلند کرتا ہوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے نعرہِ تقبیر تاج و تخت ختمِ نبو رہبرو رہنما رہبرو رہنما تاج دار ختمِ نبو حاج طروا مشکل کشا جن کا ایک ہے وہ ہاتھوں کو بلند کر کے بتائیں حاج طروا مشکل کشا نعرہِ تقبیر الحمدللہ 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 وحدا وصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا اللہم صل على محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد هو آل محمد كما تُهِبْ وَتَرْزَا امَّا بَعْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهِ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ برادرانِ اسلام قابلِ قدر بزرگو دوستو عزیزو نوجوان شاہینو نہایت عدب و احترام دے لائق میری اسلامی روحانی ماں و بہنوں موززات بیٹیو خالصتاً تبلیغی اصلاحی پروگرام دے حوالے دے نڑکٹھے ہوئے ہیں اللہ کے دعائے یا الہ العالمین جمع سیاں جسار ساتھی تیرے گھر وچ کٹھے ہیں اللہ قل قیامت دے دن اپنے سنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوض کوسرت سنزی میں کٹھے ہیں میرے تو پہلے میری جماعت دے جواں سال خطیب ماشاء اللہ مولانا محمد علیہ آس مدنی صاحب حافظہ اللہ بڑے دلنشین انداز دے اندر ختم نبوت دے حوالے دے نال قرآن سنت دے موتی بخیر احسن میرے تو بعد میری جماعت دے شیخ الحدیث محقق عالم دین جناب حضرت مولانا مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی اندر انشاءاللہ عالمانا و فاضلانا خطاب ہوئے گا میں کوئی اتنا بڑا خطیب نہیں جڑا اپنے خطاب دے شولہ نوائی نال یا اپنے آواز دے ترنم دے زورتے تو انہوں اپنے اور متوجہ رکھ سکا تھوڑے حباب لڑک بہت درینہ دینی تے روحانی رشتہ ہے قاری عبد المنان صاحب حافظہ اللہ انہوں دا حکم پہنچیا کہ میں بلا چونوں چرا ہاں کر دیتی میں امید کروں گا انشاءاللہ جب انہوں نے محبت برییاں قدران دا احترام کر دے ہوئے میں حاضر ہوئے تو اسی ساتھی بھی انہوں نے محبت برییاں قدران دا احترام کر دے ہوئے میرے انہوں نے فرما ہوئے کوئی بندہ نہیں بولے حیات اسی بھی سچے کوئی دن رازگرہ کی گال نہیں جدہ مولوی دے مجھے لفظ تامن نکل دا بندے ہوں جی چکرنے ہو جاندے ہوئے پھر لگیا بولوی صاحب ٹاکتے چڑھا ہوں اے او تامن نہیں تامن اے بے کہ جتنی دیر تا کرلا اپنی رحمت دے نال گفتگو دی توفیق دے ہوئے توسی توجہ کرنی میں انشاءاللہ اللہ جی توفیق دے نال اپنی گفتگو دے درانیہ دے اندر نہ تھونا اختار محسوس ہونے دی نہیں ہے نہ تھونا تکاوٹ محسوس ہونے دی تو کئی بچے نوجوان بے حیران بے بہنے بے کاری عبدالمران صاحب بڑی سفتہ کی تیا بڑی گل چکی تیا بابا لیا کے بٹھار دیتا تو پریشان نہ ہو جائے منگری ٹوٹو بھی جاوے دے پیالی ہیں پر نندوں نہیں جاندی وہ انشاءاللہ سی پاندھنی ہے اللہ دی رحمت دی رحمت دی تو دوسرا بہت دا میں نے کیا ہویا ہونے اشتہار تحسی ختم نبوبت دے حوالے دے نہ تو کاری عبدالمران صاحب میرے کانجے پھوکا مار گئے تو تجھے فکر آخرت تے گفتگو کرنی تو وہ حیران بھی نو ہے ابھی انوان کی یا تے بابا کدھر ٹوٹو پیا اے نے سانا ڈراؤن دائی ٹھیکا لیلہ بھی جانا ڈرائی رکھے نا انشاءاللہ ڈراؤنہ بھی نہیں ہے اللہ دی رحمت دا انشاءاللہ ذکر ہوئے گا اللہ وحدہ اللہ شریف اس توحید و سنت دے مرکز میں قیامت دیا دیواراں تک آباد و شاد رکھے اے دے آوان و انصار نے جتنے ساتھی اللہ دے کاربار برکتان فرمائے اللہ دے کاربار برکتان فرمائے گال ٹوری اگے اب پیچھے نہیں بول دے ساتھی ٹوری اگل ساریاں تعریفان او سونے رب دیاں جیدہ سارا جہان محتاج ہے او کسیدہ محتاج ہے اللہ جس نو چاہے ودا دے وے اللہ جس نو چاہے کٹا دے اللہ جس نو چاہے آباد کر دے وے اللہ جس نو چاہے اجار دے جنو میرا رب ودا دے وے انو کٹا کو نہیں سکتا جنو رب کٹا دے وے انو ودا کو نہیں سکتا جنو عرشہ وارا رب آباد کرے انو اجار کو نہیں سکتا جنو میرا رب وزار دے وے انو وسا کو نہیں سکتا کیا اس بے نیاز رب دیاں مرضیاں نے اللہ چاہے مصر دیاں منڈیاں دے اندر نیلام ہون والے بردنوں عزیزے مصر بنا دے ہوئے میرا رب چاہے مکہ دے محلہ مالہ دے اندر پیدا ہون والے یتیم بچے نو نبیوں دے سردار بنا دے ہوئے اج ہر مسلمان ختم نبوت دے گیت گا رہا یہ اس عرشان والے رب دیا مہربانیاں نے جنہوں دائیاں یتیم سمجھ کے چکن دے تیار نہیں سنے رب کائنات میں سے یتیم بچے دے سردے ختم نبوت دا تاج سجا کے سارے جہاں نہ اچھا کر دے اس انسان دی زندگی دے بھی ایم ایو سرشان والے رب دا کنٹرول ہیں کنی زندگی یہ کسے نو نہیں پتا زندگی دین والے نو پتا کہ ایسے بندے دی انی زندگی زندگی والے نو نہیں پتا کہ میری پنجا سالے یا سٹھ سالے یا سو سالے تے جہاں زندگی پوری ہو جانی ہے یہ کوئی دا نظام ہے اس دنیا دے اندر بڑے بڑے عظیم لوگ دنیا دے حوالے نہ آڑی تے دین دے حوالے نہ آڑی بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں انبیاء آئے اولیاء آئے صلحاء آئے اتکیاء آئے چنگے بھی آئے برے بھی آئے آنا بھی آئے نکمے بھی آئے یہ سارے ہاں دی زندگی دا کنٹرول ارشاں وارے رب دے ہا تھے تے جہاں زندگی دے ساپ پورے ہونے ہیں ازا آجا لہوں لا يستاخرون ساتن ولا يستقدمون پھر ایک لمحہ نہ تقدیم تے نہ تاخیم کوئی حبہ ہو دنیا دے حوالے نہ بہت بڑا ہوئے دین دے حوالے نہ بہت بڑا ہوئے تو ٹیم آ جانا ہے اور پھر ایک لمحہ بھر رکھ گئے پچھے نہیں ہونا تو دنیا دی کوئی طاقت عوضے اندر کو رکاوٹ نہیں پاسے گا رب کائنات نے اہلِ ایمان و خطاب فرمایا جیڑی آیا ہے مبارکہ نے اپنی مفتگودی بنیاد بنایا اللہ فرما دے نہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمان اتق اللہ فرمایا ایمان والے و اپنے اللہ تو ڈر جاؤ اے ایمان والو اے ایمان والو نہ بریل بھی دی گا نہ دیوبندی دی گا نہ بھی دی گا اے بھی زین چکڑ دے کھڑا ایمان والے یا ایوہ الذین آمان اتق اللہ فرمایا ایمان والے ہو اللہ تو ڈر جاؤ اے نہیں آکھیا تھوڑے ایمان والے ہو کمزور ایمان والے ہو اے نہیں آکھیا یہ اللہ نے سڑھا پرم رکھیا سڑھا پردہ رکھیا اے توانوں بھی پتا اپنے ایمان دا تھا میں نے بھی پتا جکاڑکی ڈاک سڑا ایمان لیکن میرے رب نے پڑھ دیا اے ایمان والو اللہ نے اپنے بندے پیار بہت حجاج پہلی یوسف دا آخری وقت جو آیا ایمان دے سرانے بیٹھی رو رہی کہنے کی پتل حجاج تو بڑے ظلم کی تین کی تین حجاج ایرہ بندہ نا یہ تاریخ اسلام دا ایک متنازع جا کردار ہے عارف روکہ نے ایمان بھی بیان کی تھی ابھی جنہیں حجاج پہلی یوسف ایک ایسی آن دی ہے جس نے کبر دے بڑے بڑے درخت تو کھاڑ دیتے لیکن ناڑ اسلام دییاں کرنیاں بھی مسئل دیتی ہیں جب اب آخری وقت آیا کہ پتر تو بڑے ظلم کی تینے ربنوں کی جواب دھمیں حجاج نے گردر پیچھ اٹھا کرنے کہ اماں جے میرا ایک کیس تیری عدالت میں لگ جائے تو تن کی فیصلہ کریں گے تو ماں کا تو اپنے پتر دے خلاف کیس کر دی ہے حجاج کا نے کہا ماں کا تو بے فکر رہے جنہ تینوں میرے نا پیار ہیں میرا رب عیدے ناڑوں ستر گنا زیادہ میرے نا پیار کرتا ہے اللہ نو اپنے بنگرے نا پیار کیڑا پر ہم سر رکھیا یا ایوہ اللزین آمن و ایمان والے ہو اللہ کی یہ لے فرمایا اتک اللہ اپنے اللہ تو درجاؤں ولتنظر نفس ماں قدمات لگاد ہر بندے نوں سوچنا چاہی دا میں کل واسطے کی کہلے آئے اے میرے اللہ کل کے لی ایک ہے عجب اے گزر جانی ہے سو سال جی تاہمی گزر جانی ہے ست سو سال ہوگی تاہمی گزر جانی ہے اے گزر جانی ہے سباد ہے کہ کل شروع ہونی ہے او کل مکنواری نہیں اوکھی بھی بہت ہے ولتنظر نفس ماں قدمات لگاد ہر بندے نوں سوچنا چاہی دا میں کل واسطے کی بیجے آئے یا اللہ کل کے ہو جائی فرمایا یاو میں یا فر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبت ہی و بنی لے کل عمر من ہم یاو میں زنشان یغنی فرمایا کلے ہو جی ہوئے گی جتے ساریاں تلکداریاں ختم ہو جان گیاں رشتے داریاں مک جان گیاں ماں بیٹی کلوں بیٹی ماں کلوں باپ بیٹے کلوں تے بیٹا باپ کلوں بھائی بھائی کلوں بیوی میاں کلوں تے میاں بیوی کلوں ایک دوسرے کلوں نسدے فرن کے اللہ فرمایا ساریاں تلکداریاں ختم ہو جان گیاں یاو میں یا فر المرء من اخی اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا یا ایوہ الناس اتقو ربکم انہ زلزلت الساتیم شیعن عظیم یا ایوہ ترونہا تزالو کل مرضیتن اما ارزات و تازاو کل ذات حملن حملہا و ترناس سکارا و ماہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید فرمایا لوگو اپنے پالنہار تو ڈر جاؤ وہ تھی ہے ایمان والو اللہ تو ڈر جاؤ یہ تھی فرمایا اے انسانوں اے اولاد آدم اپنے پالنہار کو ڈر جاؤ کہ ہم دا زلزلہ بہت بڑی شہد یا اللہ کتنی بڑی شہد فرمایا یومت رونہا تزالو کل مرضیتن اما ارزات و دن ایڈا اوکھا ہوئے گا جدھوں دو دو پالن والی ماہ اپنے بچے نو دو دو پالنہار پھول جائے گی ماہ سارے کم پھول سکتی ہے اپنے بچے نو دو دو پالنہار نہیں پھول گال سمجھ نہیں سکتی ہے اللہ نے یہ ڈرونہ گھور مثال دے دن دا یہ ماہ دے دو دو پالنہار نہیں مثال کیوں دیتی اللہ نے ماہ دے وجود دے اندر بڑے حساس سگنر لادتے اٹھا نو میں بچہ ستا ہوئے ماہ نے بڑا لال چندہ میں ابھی کم کر لوں ہا ابھی کم کر لوں ہا بچہ ستا ہوئے ماہ نے ایک کمرے سوائی کی تھی دوسرے چلے گی دوسرے چلے گی اچانک چارو سٹ کے کھڑی ہوگی بی بی کی ہویا کہنے لگی میرا بچہ جاگ پہا تے پوکھنا روندہ پہا انہیں جاگ دا ویکیا نہیں روندہ سنیا نہیں اے دے وجود چلے اللہ نے اے دے حساس سگنر لادتے نے بچہ جنہوں کی پوکھنا روندہ ماہ دے چھاتی ہوئی جو دو دو کرنا شروع ہو جنہیں اے دے حساس تے ماہ سارے کام پول جائے اپنے پتروں دو دو پلونا نہیں پول دی لیکن او میدان اڈا اوکھا او تے دو دو پلونا گھا لی اپنے بچے دو دو پلونا پول جائے ساڑھی جماعت بہت بڑے شیخ العدیس مولانا عبید اللہ حفیف رحمت اللہ علیہ وسلم اے حشر دے معامل بہت مشکل تلسی نقد سودا نہ ادھار ہو سی ساکھ سین کرابتہ دور ہو سن کوئی کی سیدہ نہ غم خار ہو سی ماں تی کو لو تی ماں کو لو تے بیٹا باپ تو پہ آفرار ہو سی اس دن بچے گا کو عبید اللہ جیڑا نبی داتا بے ادھار ہو سی زوئے ظلم دے نال نہ جوڑ دنیا وانڈ لینیاں وارساں ڈھیریاں نے تو کلیا قبر دے بچ جانا سارا کسے نہ لینیاں تیریاں نے نیکیاں جوڑ تے بدیاں چھوڑ غافل یہ تھے تیریاں آخری پھیریاں نے سچی کر جوبہ انہیں عبید اللہ تیرے سر سے موت دیاں گھمن گھیریاں دعا کرو اللہ تنم موت محفوظ فرما لے سارے نہیں بولے میں سو باری بھی کھو اللہ تنم موت بچا لے بچ جاؤں گا تسیر ساڑا دعا ایسے واسے لگا تو یہ سنتے پتہ ہی نہیں کھنے گاہ کرنی جانا ہے تاہمیں سبحان اللہ تاہمیں سبحان اللہ توں جگنا دے مولوی دے دجلو فریب دے جار دیاں رسیاں ٹوٹنیاں پتہ کر مولوی کیا کی رہا بول کی رہا توں بول دا پہ پوچھتے سہی تیانتے مار تے دوں گے نا بے ماننو ماننی آپ پہ چلے چلو جا ساڑے دے گار سنے پرے جی کھے اڑنے دی پھر دی پھر دی جاگو تھوڑا دے میرا بیر جاگو صرف سننا نہیں سن دو با تھوڑے ہشار بھی ہوو یہ پھر شیطان دا را ڈک ہونا دا پھر مولوی کابو ہونے نہیں انجنینہ نہیں ہونا رولے پاپ آگے رال را کے قوم نہیں کوئی کالی بنی پھر دا کوئی ہرے رنگ دی بنی پھر دا کوئی گروہ رنگ دی بنی پھر دا کوئی گاجری رنگ دی بنی پھر دا جو میں قربانی ہے جنہ جو ماری نہیں مال کٹھا ہوندہ اپنی آپ پہ ڈنک سے ہرہ رنگ لائے لائے مال نہ رڑ جائے یہ اپنے اپنے رنگ لائے پھرتے ہیں اللہ دا واسطہ ہی سارے رنگ چھڑھ سونے نبی دے رنگ بچھا ہر پاس سے ہوں ہٹ جا سونے نبی دے مگرہ دن میں اچھے ویسد ملے گی کل قیامت دن میں ویسد ملے گی رب کائنات فرمان دینوں دن بڑا الکھا ہوئے گا کنہ کھوکا ہوئے گا میرے ساتھیا رشتے داریاں ختم ہو گئیا تعلق داریاں ختم ہو گئیا ہر بندہ اپنے کیتی وے جب فسیا ہویا ہر بندہ رب نفسی رب نفسی اسے واسطے دے قرآن آکھ آئے والتنظر نفس ما قدمت لغاد ویگتے سے ہی دن قد واسطے کی پہجے آئے کئی دولت دے نشے انہیں مسنے ہوگا ویکھی کھا لوگا ان کے نے ویکھی آگا آج جا کے مٹھا دیکھ رہا کے انہیں ڈٹھا وہ آیا دے گا ایک وزر آگے جاگا قرآن نے سانوی کوئی خبر دیتی ہے اور مسئلہ کی سمجھا جائیں ایک ہے قرآن دی خبر ایک ہے قرآن دا حکم قرآن دے حکم دی تعمیر جب بندے کمی کتائی ہو جائے کہ کافر نہیں ہندہ گناہگار ہندہ گا لے پھر سمجھا جائیں قرآن دے حکم دی تعمیر دی اندر اگر کچھ کمی پیشی ہو گئی کافر نہیں ہندہ بندہ گناہگار ہندہ تجھے قرآن دی خبر دے متعلق ذرا برابر بھی ذہن شنک کہا جائے بندہ ایمان و خالی ہولندہ اللہ دے قرآن نے خبر دیتی ہے خبر کی فرمایا ایک خبر ہے ہر جاندار نے مودہ زیکہ چکھا ہونکہ کئی بندے ہیں مودے مار دے پھر یہ اندر بچھا دے یا کیا ہوتے کوئی گار نہیں گار نہیں ویکھ لائیں تو جاؤں نہیں میرے بھائیں ایک دن مر جانا موت نے چھڑنا نہیں یارا کسے نہیں مرے تے تاں جانا تُو پیڑ اپنی نو پیڑ سمجھ نائیں پیڑ دوے دی جریں تے تاں جانا تیرا کلے دا تر نا بہادری نہیں کسے ڈب دنوں لے کے تریں تے تاں جانا چنگے نارتے کردہ ہر کوئی چنگا یارو چنگا برے نار کریں تے تاں جانا اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں ارادہ کنگا آئے کارا بڑا مال دارا جب اندرہ بھی مربیبی نے اولاد ہیں نہیں یہ اولاد اللہ نے دنیا شگار بنا دکتا اولاد واسطے نبی بھی دعا کرتے ہیں ولی بھی دعا کرتے ہیں اولاد ہیں نہیں جوان نہیں بیٹھ گئی بڑے ترلے مارے کتے پیران کھول کتے سفیران کھول کتے مولویاں کھول کتے طوی زالیاں کھول کتے بڑے چکرس نے مارے ٹیم گزر گیا رب کائنات نے پچھلے پیرے پھر انہوں بیٹا عطا فرمائے دعا کرو جنہاں ماں پہندے کر اولاد نہیں اللہ انہوں نے ایک اولاد عطا فرمائے جنہاں ماں پہندے کر نرینہ اولاد نہیں میرے رب انہوں نے نیک نرینہ اولاد نہیں جنہاں پہنا دے ویر کوئی نہیں میرے رب انہوں پہنا رو ویر عطا فرمائے رب انہیں نعمتی ایسی بنا دیتی ہے پہمائے بندرہ بھی مارے پیدا سو مارے پیدا مالا پیدا اولاد نہیں دے کچھ بھی نہیں بریلی میں دے ایک شاعر ہے اتنا ہے آزم چشتی آن نمی پاہل نہیں پادا یہ بہت بڑا ناتخان شاعر بھی زیاو لکھ دے دور جنہاں بڑا روز انہیں دو دن مسرے جوڑے نے سوالیں ناتھ تے کمال کرتی فرمائے دے جس گھر اولاد نہ کوئی اوٹے کھانن آن دیواراں جس گھر اولاد نہ کوئی اوٹے کھانن آن دیواراں لکھ سمان خوشیدہ ہووے جس گھر اولاد نہ کوئی اوٹے کھانن آن دیواراں بہاراں اوئے دے کے جان خریدن لو کی دے کے جان خریدن لو کی جے وک دے ہون بزاراں آزم رب بنا کوئی سن دا نہیں ہو تے اساں کی تے جتن ہزاراں رب کائنات نے رحمت فرمات دی بیٹا آتا کر دیتا تے اس گھر اولاد ہی سمان دیواراں پچھلے پیر اولاد باپ ہون دی ہے کلا پتر بھی پہ ہون دا اللہ نے بیٹا آتا فرمایا بیٹا رڈن لگ گیا ٹرن لگ گیا سکولے جان لگ گیا پریمری بھی گیا ہائی بھی گیا کالچ چلا گیا بڑا اکل والا تھے بڑے شعور والا بچہ ہے بڑا تابعہ دار تھے بڑا فرما بردار ہے بڑی نیک طبیعہ دار بچہ ہے یہ ساری تعلیم مکمل کر کے گوھر نہ مردے خرچے دے بیرون ملک چلا گیا آئے بڑا باپ اپنے شریکہ میں جا جا کے داستہ میرا پتر باہر چلا گیا آئے گوھر نہ مردے خرچے دے گیا آئے یہ اپنے شریکہ میں داستہ چار سال دیت محنت تو بعد بڑی آلہ ٹکری لے کے واپس آیا آنے انہوں گوھر نہ مردے ہتنا دے چاکے لے بہت 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 بڑا عودہ مل گیا وہ تو بیٹھ کے چٹھیاں لے دا ہے اببا جی میں بہت بڑا افسر بن گیا بڑا باپ چٹھی اٹھا کے رشتے داران دے اندر شریکہ دے اندر آیا چٹھی پڑ کے زناویں چٹھی پڑ دا دے باپے دے چیرے تے سرخیاں آ جان دی آنے میرا پتر بڑا چنگ آئے اے میرا پتر بڑا نے کے بہت بڑا افسر بن گیا ہے میں ہی نے تو بعد بیٹا کر آیا ہوں پہلی تنکاہ ملی تے لے کے آیا اپنے ماں باپ مجھا کے دے وہاں آکے دروازہ کٹ کٹ آیا ماں پوچھ دیوے کون ہے کہنے گیا اماں میں تیرا بیٹا ماں دوڑ کے بار چلی نہ سرتے چن نہیں لئی نہ پیری جتی بھائی جا کے بوا کھولیا شیر جڑا پتر سم نے کھڑا اپنے سینے نہ لائیا پہ شامی چمن لگ گئی پیار کری جا رہی ہے او میں اپنی بکلج لے کتے اگے ٹورے آئی بچا مزاق نہ کرنا گیا اماں پانی تانی بھی پچھیں گی یا پیار ہی کریں جائیں گی کہنے گی پتر دوڑ سے بیٹھ میں صد کے جاواں میں سو باری پانی لے کے آواں ماں پانگا گلاس لے کے آئی بیٹا چار پائی تے بیٹا ماں نے اینڈ گلاس بڑھایا تے مو دوسرے پاس سے کر لے آئے کتے میرے پتر نوں میری نظر نہ لگ جائے اللہ نے ماں ماں دے دل بڑے حساس بنائے نے جدوں بیٹا کروں نکل دائے جوان بیٹے دی کنڈ تے ماں نظر نہیں پوندی کتے میرے پتروں میری نظر نہ لگ جائے اینڈ گلاس بڑھایا مو دوسرے پاس سے کر لیا بچے نے دو کٹ پانی لے پر گڑ گیا ہائے اماں ماں نے پرت کے بھی کہتے بیٹے جاتوں گلاس ڈگ پیا پانی روڑ گیا ہے سینے تیادرہ کے دینٹے ڈا ہو گیا ماں آوازاں مار دی دے آواز آن دی کوئی نہیں اپنے خامن آوازاں بھی اللہ دے آبان دیا دی اب بچے نکی بنیا باپ دوڑ کے آیا گھڑی منگوا لئی اپنے بیٹے نو گھڑی بچ پا کے پیسے آن دی دے کمی کوئی نہیں سائی وار لے گیا سائی وار والے نے جواب دی دیتا لاہور چلا کے آئے لاہور ڈاکٹران سے پیشل بھوڑ بیٹ گیا باپ اینجات بن کے کڑا ڈاکٹر صاحب پیسے آن دی کوئی پرواہ نہیں دنیا دے جس کونے جو بھی دوائی لب دیے منگا لاؤ پر میرے پتر دی زندگی دیاں چوٹ دیاں ڈورانوں گند لاؤ ڈاکٹر کہنے کے بابا جی تسی دعا کرو اسی کوشش کرنے ہم تشکیل شروع ہو گئی کوئی دماغ دا سپیشلسٹ کوئی جگردہ سپیشلسٹ کوئی دردہ سپیشلسٹ سارے سپیشلسٹ بھئی انہاں دے بھی دیاں بھی دیاں تشکیل کر دیاں بچے دی روح پرواز کر گئی تے بڑا بابار برام دے ٹیلدہ پہ آئے تو ٹیلدہ 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 چیرہ آسمان والا اٹھا لندہ اکھاں جو آنسوں ڈگ پہندے رہے ہیں ہونٹ پھڑ پھڑا رہے ہیں پتہ نہیں رب نہ کی دکھڑے گا رہے ہیں انجھ لگتا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میرا کلہ کلہ پتریں اے اللہ تو ہر شہ سے قادریں اللہ میرے پتر دیں زندگی دیاں ٹوٹ دیاں دورانوں گنڈ دے جہاں بابا ریکھیا پرند کے تے ڈاکٹر بہار نکلے آئے بابا دوڑ کے گیا ڈاکٹر صاحب سناو ڈاکٹر نے سرلا دتا بابا جی اصاب کوشش بڑی کی تھی برساڑے واسدی گال کوئی نہیں بڑے باب دی پانک کھل کے گالوچ پہ گئی بابی دا اللہ کو کبڑا ہو گیا باب انہوں سجدہ کوئی نہیں ایمبولنس منگوا لئی ڈیڈ باڈی ایمبولنس پاک تے آیا رات انہوں کار پہنچیا ڈگا رات انہوں گٹی آئی تے ایمبولنس ہوٹر واجدہ آ رہا تو انہوں بھی پتا تے منہوں بھی پتائے ایمبولنس دا جہاں ہوٹر واجدہ آئے بڑا خوف ناک دیا ہندہ آئے دہشت ناکے جدہوں ہوٹر واجدہ آیا ہر پاروچوں گلہوں لگیاں یار اللہ خیار کرے کرو ہر بندہ نکل بیا بی بی آ رہی ہیں گڑی اگگے جا رہی پچھے بندے بھی آ رہے ہیں بی بیاں بھی آ رہی ہیں جہاں دروازے تے بریک لگی جدہوں بریک لگی تے مہاں دوڑ کے بار آئی واہ میرے اللہ تیریاں قدر تندے صدقے جاواں کہ دے مہاں اپنے پتر دی برات تا استقبال کر دیئے تے کہ دے مہاں اپنے پتر دے اللہ شاندیاں انتظار دے استقبال کرنا پہندہ جدہوں بار آئی اپنے خامد کوئی دے سنا کی بڑیا خامد میں انجسر حلا دتا کہنے لگیا میں کوشش تے بڑی کی تی پیسے ہاں دی کوئی پرواہ نہیں کی تی پر میں اپنے پتر دی زندگی والی بازی ہار کے ٹرے آنا اللہ فرمان دینے ائی نمات کونو یدرکم الموتو ولو کن تم فی برود مشیدہ اللہ فرمانے جتے مرضی جلے جاؤ پہاڑا نیاں غارہ دی اندر مضبوط کلیاں دی اندر مضبوط مانیاں چلک جاؤ موت تو انو اتھے بھی آئے گی تے میرا ایمانے بے اللہ دے سونے نبی دی گودھنا کوئی محفوظ ٹکانا کوئی نہیں ایڈا مضبوط کلا کوئی نہیں ایڈی مضبوط مانی کوئی نہیں پر صد کے جامعہ جدو موت اوقت آیا تے اوہ تے بھی سارے لا جواب ہو گئے نے بے بس ہو گئے سونے نبی نو اللہ نے مکہ دو بیٹے عطا فرمائے ایک دانہ عبداللہ ایک دانہ قاسم ہے عبداللہ نو تیب بھی آف دینے تاہر بھی آف دینے ستانہ کے دو بیٹے فوت ہو گئے جدن دو میں فوت ہے جہاں مشرقی خوش پر دے نرینہ اولادنا نا چل دائے نرینہ اولاد کوئی نہیں یہ ختم سلسلہ ہو جائے گا اللہ دے سونے محبوب انجیدہ خاطر ہوئے اللہ نے جبریل امینہ بھی جا جبریل جا میرے محبوب انوپر چاہ کے آ یاد اللہ کی کما جا میرے محبوب انوکہ انا آدو این آدو این آد کل کؤوسر فصول لیل ربکا و نہر انا شادیا کاؤو وال عبتر سونے اپریشانہ ہو نا پترانہ نہیں چل دے نا دے ساڑیا رحمتانہ چل دے نہیں اے ساڑیاں مرضیاں نے آج پوری کائنات دے اندر رابطوں بعد جیدہ نا چلدہ پہو آمنا دے سونے یتیم دہ نا چلدہ پترانہ نہیں اللہ دے رحمتہ نا چلدہ اللہ دے سونے مابو مدینہ منفرہ پہ چاہ گئے اللہ نے پھر بیٹا عطا فرمایا ادا نہ ابراہیم رکھیا ابراہیم دی ستارہ مہنیہ دی عمر ہو گئی بچیاں نو بڑا چاہا صحابہ نو بڑیاں خوشیاں نے سام دے ساڑے مولوی دا خطیب صاحب دا حفظ صاحب دا کاری صاحب دا بچہ بچہ بے مکتدی ہمیں چکو کہ دا بچہ ساڑے کاری صاحب دا دی ہے ساڑے خطیب صاحب دا کیونکہ مولوی دا ساڑے نیانے تھے مسیح تے پیدا ہوں مسیح تے جمدے پڑھ دے تے کیٹے دیں یہ ساڑا گراؤنڈ دے ہی پارے گا کہ دا بچہ کہندہ جی ساڑے کاری صاحب دا یہ ساڑے مولانا صاحب دا ساڑے خطیب صاحب دا دوئے نے پڑھ دے شام دے کسے کروں لب کیلئے ہونا پہندا مولوی دے مولوی دے لب لے آو انہا پیار کرنے سے اپنے خطیب دے بچے نہ کہ میرے دھتے ساتھی ہو انہا پیار کر دے ہیں کہ اصحاب رسول نبی دے پر زندرہ کنہ پیار کر دے ہوں ابراہیم آگے ستارہ مہینہ دی عمر ہوگے ابراہیم دی توتری زبان ابو جی ابو جی آگ دے ہوں گے ستارہ مہینہ بچہ چار پائی دے ہی پڑھ کے پر ان بھی لگ جن دا توتری زبانہ گلہ بھی کرن لگ جن دا اللہ نے ایسا میوہ بنایا باپ سارا دن دا تھکیا ہارے عجد و شام نو کاروں دا اٹھانو میں ستارہ مہینہ بچہ سال دا ڈیٹھ سال دا جد دوڑ کے اپنے باپ دیا کلکانو چمر دا کدما نو چمر دا باپ دی سارا دن دی اللہ دے سونے معبوب پیغام آیا سرکار ابراہیم دے شہد غراب ہو گئی سرکار کھا رہا ہے ابراہیم ہے جہتھان دے پایا ہویا ابراہیم تے جان کنی دا علمے تے تکلیف نہ ابراہیم دے چہرے دا رنگ پہ بدل دا تے سونے نبی دیا نگامہ پتر دے چہرے دے ٹکیاں یعنے جویں ابراہیم دے چہرے دا رنگ بدل دا او میں سونے معبوب دے مکڑے دے رنگ پہ بدل دے نے میرے ساتھیا اگر منظر وکنا ہوئے کسی اور سباب پڑھوں جاگے پوچھ جس باب دا جوان بیٹا سامنے فوت ہو رہے آوے اللہ دے سونے معبوب دے حد سان دے اندر ابراہیم دے روح پرواز کر گئی آہ میرے ساتھیا عقیدہ بنالا جے موت دارا ڈک ہونا ہندا آج دکیا جاندہ جے دیس جنوں لوگ آگ دے نے لولا کلمہ خلق تلفلاک سونے جے دو نہ ہندہ دے کچھ بھی نہ ہندہ وہ دیا حد سان میں جے بیٹا پایا ہویا یہ نبیان دا ایمام نبیان دا سردار اللہ دا محبوب اللہ وحدہ اللہ شریف دا بڑا پیارا نبی سارے جہانوں مدادتا ہے عزت و عدرامنا رب دے ہاں سارے جہاننا جو اوزل دے اللہ آمنہ دا سونہ یتیمیں آج بیٹا حد سان میں جے ٹرکے آئے سونے معبوب دیاں کے جوان سونیاں چڑھیاں لگ گئیاں فرمایا یا ابراہیم اے ابراہیم تیری موت نے تے میری بس کرادتی ہے ابراہیم تیری موت نے تے میری کمر توڑ کے رکھ دیتی اللہ دے سونے معبوب دیاں اکھا میں چھانس ہوا رہنے کہ میرے ساتھیاں یقین کرلا جدو نبی دا بیٹا نبی دے حقا میں جنی ریا اس تو زیادہ مضبوط ٹکانہ کیڑا ہوئے گا اس تو زیادہ محفوظ ٹکانہ کیڑا ہوئے گا لیکن اللہ دا قرآن اعلان کردہ قل اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنُمْ فَإِنَّهُ لَاقِيْكُمْ سُمَّتُ رَدُّونَ الْعَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَى فَائِو نَبِّيُكُمْ بِمَاقُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ فرمایا سونیا اعلان کردہ جس موت بھولو لکدے پھردے ہو سپدے پھردے ہو اے موت ایک دن آکے روے گی اے موت دنو پا لوے گی موت تو فرار کوئی نہیں کل من علیہ فال وَاِيَبْقَا وَاجْهُ رَبِّكَا ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ کیڑی شیخی تے وَدْ وَدْ کریں گلہ ہونہ مٹی نل مٹی اوقات تیری مٹھا بول زبان تو پلا ہوئی شاید پھر نائے ہوئے ملاقات تیری قدی وَدْ وَدْرَا تے قدی خان بننا ہے اینا گلہ نال نہیں ہونی نجات تیری اوتے عملان دے سودے نے یاد رکھ لیں یارا کسے نے پچھنی ذات تیری موت کسے دا بچپن نہ بیغ دیئے نہ جوانی نہ عمر ڈھڑی وے کھے توڑ توڑ کے خاک رولائی جان دی نہ اے گل وے کھے نہ اے قری وے کھے موت یقے نہیں کسے دا زور چل دا بڑے بڑے شاہ زور جلی وے کھے موت کو تب عبدال نہ ویغ دیئے نہ اے نبی وے کھے نہ اے ولی وے کھے تاک مٹی دے اباویا غور کر کے کیڑی جگہ تے تیرا خمیر جانا جنونت شنگار دا پھر مرخ رال مٹی وے ج تیرا سریر جانا یہ تھے کسے دا ہونا لحاظ نہیں ہو یہ تھے بادشاہ یہ تھے وکیر جانا کلا آیا سے سجنہ وے جگ اندر کلا اس جگ تو توں وخیر جانا کل من علیہ فام یہ ساڑے ساڑے سانجا مسئلہ مسئلہ یہ تھے کوئی انکار ہی کرسا ہے گالے اگلی ہے یہ تھے زندگی ساپ پورے کر کے جانے کئی بندہ سمجھے بھی شہر بڑا ہو گیا تا مرجنیس یا بیمار بہت ہو گیا نہ بندہ ہیپٹر سینل مردہ نہ ہارٹ اٹیکنل مردہ نہ فیر لگنان مردہ نہ ایکسیڈنٹ مردہ اے ادھو مردہ جدہ زندگی ساپ پورے ہو جانا اے پھر مچنگا پڑا چلتا پھر خموش ہو گئے زندگی ساپ پورے ہو گئے موت رہے کہ ربدہ نظام ربدہ نظام ہے تو کوئی تبدیلی نہیں آسکتی لیکن پلے کچھ نہیں تبدیلی نہیں آسکتی جانا ہوتے اللہ بنو تیان مارو تیان مارو کل واسے کی گی تا کل کی یہ ہو مسلم شریف دیویت اللہ دے سونے مابیو صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے میدان محشر لگا ہویا ہر بندہ فسیا ہویا جان شکنجے وے چاہی ہوئی ہر بندے دا کلجہ فسدہ پیا مہوں آ رہا بندے پریشانے دے سنوارا کوئی نہیں نبی امتہ نو چھڑ گئے تے امتہ نبیاں نو چھڑ گئیا پریشانے یار چلو کوئی بندہ لبو جڑا رب نر چل کے گل کرے اللہ دے سونے نبی ورمان دے رہے سارے بندے لڑ کے جناب آدم کو جانگے تے جناب آدم کر کے نام نہ میرے پتروں اج میں نہیں جا سکتا ازہ بودو نہ سوائی کسے ہور کو چلے جاؤ میں اج رب دے سمڑے نہیں جا سکتا سارے مایوسوں کے جناب نو کو چلے گئے جناب نو نے بھی جواب دے دیتا جناب عبراہیم خلیل کو چلے گئے جناب عبراہیم خلیل اللہ جواب دے گئے جناب موسیٰ بن عمران کو لچلے گئے موسیٰ بن عمران بھی جواب دے گئے جناب عیسیٰ بن مریم کو چلے گا ہے تے جناب عیسیٰ بن مریم بھی جواب دے گا ہے بندیانیاں ٹیریاں ٹھائ گئیاں کرجے پھشدے پہنے کرجے مونوارے نے ہنکی کریے جناب عیسیٰ فرمان کے ٹھہرو میری گل سنو علیکم بے محمد اگر لفظہ نہیں ازہبو الہ فلان فلانے کو چلے جاؤ ایتینیہ کے فلانے کو لفظہ فرقہ تھوڑا ہے علیکم بے محمد آج میں دنہیں نے بندہ کہوے یار میرا کام فسا ہے کیوں کہنا بڑا پریشان ہے ان بندے پر مشورہ دن دنے یار تو فلانے بندے کو چلے جائی تے ہلنا نہیں تو اتھو تونے چمبر جانا کام دے رہا ہو جائے گا جناب عیسیٰ بن مریم فرمان علیکم بے محمد تُو ساتھ سنے نبی کو چلے جاؤ تے ہلنا نہیں اتھو لازمی پکلو تے بندیان دے چیرے تے رون کاؤں گئیں واپس پلٹ گیا سنا ابھی کام بنیا کے نہیں کہنے گے بن گیا کام کی بنیا کہنے سونے محمد مصطفیٰ کن جانا صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر دے ایک کنارے دو لے کے دوسرے کنارے تک محمد 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 ہون لگ جائے گی ورفان اللہ کا ذکر کتا مفہوم ہو چھے سمجھونا سونے ہاں تیرا ذکر بلند کرتا آج یار بھی اغیار بھی سجن بھی دشمن بھی اپنے بھی پرائے بھی سارے ہی زبان جائے سونے نبی جانا سونے محمد مصطفیٰ کن باب اسلام سامدین چیخہ نکل لیا اندر ورفان ما شاء اللہ نوجوان کے حدد ہی پہنچ گی بزرگ بھی پہنچ گی ما شاء اللہ ما شاء اللہ اندر ورفانہ وعدہ اوئے کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ اوئے پڑھنا جہان نے نبیان تو وکرائی شان اوئے پایا سلطان نے کر کر پہنچیا دیکھو اوئے نام سرکار دا نام محمد والا اوئے کال جے تھار دا جدر ویکھو محمد محمد ہو رہی ہے سبحان اللہ اور کھٹے دلوڑے دا اپنا انداز جیڑے پاسے کن میں لاماں چرچے تیرے نے سونے اچرچے تیرے نے جیڑے پاسے کن میں لاماں چرچے تیرے نے سونے اچرچے تیرے نے مکہ ویچ ویکھیا مدینے ویچ ویکھیا مکہ ویچ ویکھیا مدینے ویچ ویکھیا مکہ ویچ ویچ ویکھیا جیڑے پاسے کن میں لاماں چرچے تیرے chunky سونیاں چرچے تیرے نے یاراں ویچھ ویکھیا تے گاراں ویچھ ویکھیا یاراں ویچھ ویکھیا تے گاراں ویچھ ویکھیا آساں تے مو پھلاں دی بہاراں ویچھ ویکھیا باغاندیاں مست بہاراں باغاندیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے سونیاں چرچے تیرے نے دین ویچ ویکھیا ایمان ویچ ویکھیا اصا تنہوں رب دے قرآن ویچ ویکھیا سب ایتا نے تیری آئیں اداما سب ایتا نے تیری آئیں اداما چرچے تیرے نے سونے آئیں چرچے تیرے نے موڑیا بچوں میں نے بزرگ آگئے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے بزرگاں نے بلا کے تھا اپنی کامپنی نے اشتحار چلائی جو بندہ چنگانی لاغ ماشاء اللہ اللہ نے سونے نبی فرمان دینے میں سارے رڑکیں پھر میرے کو توجہ کریں جو تھوڑی بزرگاں نے بے جاؤ گلدی چاسر آجی بے جاؤ چھتی چھتی بندے تھوڑے والے بکھی جاندے بڑا بندہ جو کھڑ گیا سڑ گیا بس ہر گیا ماشاء اللہ اللہ نے سونے نبی فرمان سارے رڑکیں میرے کو جناب آدم تو لے کے قیامتیاں دیوارہ تک آن والا آخری نسان سارا جہان آ رہا پچھے بزرگ آیا بیٹھے نے بات ختم کرنا لگا ہوئی ہے بس صرف اشارہ دے جانا ہم توجہ کرو جنہوں دائیاں یتیم سمجھ کے چکدیاں نہیں پہیاں وہ میرے تمہیدی جملہ دو اور ہم پہنچ جو تھے جنہوں رب و دار بے جنہوں یتیم سمجھ کے دائیاں چکدیاں نہیں پہیاں آج سارا جہان محبوب بوے تے تو دیتا نبی بھی آرہین ولی بھی آرہین علی بھی آرہین یار بھی آرہین سارا جہان آرہین کہ سونے محبوب اور مہندر میں کسی نے جواب نہیں دیا منظر کی ہوئے گا ایدھر آرہین والے اوکیدر جاندہ بہاں دوسری کہنے جی سونے محمد مصطفیٰ کو جا رہے ہیں ایدھر ابراہین خلال اوکیدر جاندہ بہاں دوسری کہنے جی سونے محمد مصطفیٰ کو جا رہے ہیں ادھر ادریس اور شیز والے دعوت اور سلیمان والے ایدھر ذکریہ یحیہ والے سرکار فرمان دینے میں کسی جواب نہیں دیا لج پال پری اتنوں توڑ دے نہیں ہاتھ جیدہ ایک واری پھڑ لیندے انہوں راہ رج گدی چھوڑ دے نہیں سارے نبی چھٹ گیا امتان تے امتان چھٹ گیا سرکار فرمان دینے میں کسی جواب نہیں دیا گا میں اللہ دے عرش دے سائت لے سجدے پہ جانگا میرا رب او سویر تسبیعہ دے کلمات علکہ کرے گا دنیا بیچنے کی تے او سوڑے علکہ کرے گا ایک کلمات دے گلت میں در سمجھ نہیں ہونگی کہ یہ برادی بڑے پیڑے پیڑے رواز ہیں ہے کہ تھوڑے بھی تھوڑا نام جائے نا تسی میرے گڑ پہ جانا سڑے گجران دے بڑا پیڑے رواز ہیں سارا سار بول دیں چل دیں رہے نا بچے دی یا بچے دی شادی رکھیں جو رسکے کر بے گا مر گیا سارا پینڈ تر لے مار مار گے پہن پائے رشتے دار من دیں ادھیک راز آگے کہیں تھا بیجیو فلانا بندہ نے آیا تھا میں نہیں من دا انہیں بندے کہنے جو گل پاتی بجیو ہوں لے آندہ تھے من جائے گا کہتے آپ جانا کہیں یار کون آئی سارا پینڈ آ جائے میں نہیں کسی نو من دا ان لوگوں نے کہنے میں جو گل پاتی بجیو او بندہ لے آندہ تھے من جائے گا میرا رب تصویحاتِ کلمات اسے کہا سنے آہ پڑ میں پھر راضی ہوں راضی جو ہونا آہ تصویحاتِ کلمات پڑ میں پھر راضی ہوں ستہ دنہ دا سجدہ ایک گل سنجھ آگے میں ختم کر لگا آخری گلہ ہے ستہ دنہ دا سجدہ تصویحاتِ کلمات ہو جائے رب نے اس وقت الکاہ کرنے ست میں نواز آئے گی سنے آہ سر اٹھا ہن دنیا دردِ حوال لینا تھا حق بندہ سی پھر سجدہ بھی ستہ دنہ دا کلمات تو تصویحات دے اللہ نے آبد سے ہن حق بنے سنے آہ جمع تیرا دل کر دا اٹھ کے کر دے اندنی آگے کیوں کہ آج مسئلہ حل کرنا آج سارے ابریل بھی دیوبندی بابی کادری نشائر سارے تھے موجود انہ دی موجود کی اس مسئلہ حل کرنا فرمایا سنے آہ سر اٹھا سال دو تھا تُو سوال کر میں عطا کرا انہ دیوبندی نو بابی نو کادری نو نشائر نو سارے اہلیں میں شروع پتہ لگ جاوے منگن وڑا کون ہے تے دین وڑا کون ہے سوالی کون ہے تے داتا کون ہے فرمایا تُو دامنے سوال تراز کر میں رحمت عطا کرا سنے آہ تُو منگ میں دیوائے میں پلیکھے لگ میں نکر جان پلیکھے مکدار پی منگن وڑا سونا تے دین وڑا عرشان وڑا رب بات سمیٹھئے والتنظر نفس ما قدم ما تُو لگا دے تُو لگا دے تُو لگا دیکھیں آخی تبلیغان آپ نے سارے جاتھیں تُو لگا دیکھیں اللہ پاک دے پاک دربار بچوں جو دل چاہے او یار منگ لے تیرے منگن تے مکنییں گل ساری بامیں گل منگ لے تے بامیں خار منگ لے بھرے ریندے خزانے سدائے اس دیم دن رات منگ لے تے بامیں لکھوار منگ لے سید یا خدائی چھڑ کے سارا جہان سجنا کملی والے محمد دا پیار منگ لے شافیِ محشد محمدِ مصطفیٰ تاجدارِ خرمِ نبوت عظمتِ قوحید پر عظمتِ قوحید پر غربتِ رسول پر مرکزی جبیعتِ حدیث پاکستان اہلِ حدیث نو فالس پاکستان اللہ کے دعا اللہ اپنی زحمن سڑے جلان دی اجڑی زمین نو اپنے محبوب دی محبتنا آباد فرمائے اللہ صلی اللہ دی اندھیر کوڑی نو اپنی توحید نوران منبر فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین